لدداخ میں بھارتی سینہ یدھ ابھیاس کرنے جا رہی ہے اس میں بھارت کم سمیہ میں ادھک سینکوں کی تیناتی کا ابھیاس کرے گا ابھیاس کے دوران پیرا ڈروپنگ سے سینکوں کو لہے کے پاس اتارا جائے گا بھارتی سینہ اس ابھیاس میں اپنی شمتہ جانچے گی لے سی پر چین سے ویواد کے بیچ بھارت اور چین کی سیما پر سڑک نرمان میں بھی تیزی لائی جا رہی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں نردیش دیا ہے رکشہ منتری نے پاکستان کے ساتھ لگتی لائن آف کنٹرول پر بھی انفرسٹرکچر بڑھانے پر چرچہ کی ہے لدداخ کی گلوان گھاٹی میں چین کی سینہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد کانگریس نیتا راحل گاندھی نے سرکار اور سینہ پر اوشواس جتایا ہے راحل گاندھی نے سیما ویواد پر سرکار سے تین سوال پوچھے ہیں راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا کی سیما پر یہ تھا ستھیتی بنائے رکھنے کو لے کر دباو کیوں نہیں ڈالا گیا ہماری زمین پر بیس جوانوں کی ہتیا پر چین کو صفائی دینے کا موقع کیوں دیا گیا اور بھارت کے بیان میں گلوان گھاٹی میں ہماری کشیتریہ سمپربھتا کا ذکر کیوں نہیں پندرہ جون کو جس جگہ پر بھارت اور چین کی سینہ کے بھی جھڑا ہوئی تھی وہاں سے کل چین کی سینہ کے پیچھے ہٹنے کی خبر آئی تھی نیپال کے ویوادت نقشے پر بھارت کا سمرتن کرنے والی نیپال کی سانسد سریتا گری پر ان کی پارٹی نے ایک طرفہ کارروائی کی ہے نیپال کی جنتہ سماجبادی پارٹی نے سانسد سریتا گری کو پارٹی سے نکال دیا ہے ساتھ میں یہ بھی سفارش کی ہے کہ انہیں سانسد پت سے ہٹا دیا جائے سریتا گری نے بھارت کے تین علاقوں کو نیپال کے نقشے میں شامل کرنے کا ویرود کیا تھا انہوں نے سانسد میں کہا تھا کہ یہ بھارت سے سمبند بگاڑنے کے لیے چین کی ساجش کا حصہ ہے میں نے کہا ہے بھارت اور چین دونوں دیش کے ساتھ سمباد کر کے بعد آگی بڑھائی جائے اور تھوڑی دیر کے بعد میڈیا نے بھارت لائی نو سودی کنو نقشہ بنا بڑھا انہوں نے یہ کہا کہ پرائیوزت کیا انہوں نے بھی اسی منطبعے کو پڑھا ہے چین کے کئی سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگانے پر وچار کر رہا ہے امریکہ اس پر جلد فیصلہ لے سکتا ہے امریکہ کے ودیش منطری مائک پومپیو نے کہا کہ لوگوں کو چین کے ایپ تب ہی استعمال کرنے چاہیے جب وہ چین کی کمیونس پارٹی کو اپنی نجی جانکاریاں سونپنا چاہتے ہوں پومپیو نے یہ بھی کہا کہ چین کو لے کر امریکہ اپنی نیتیوں میں بدلاؤ کی ضرورت محسوس کر رہا ہے کانپور پولیس کے ڈپٹی ایس پی ڈیوینڈر مشن سمیت آٹھ پولیس والوں کی ہتیا کے آروپی وکاس دوبے کی تلاش میں یوپی پولیس نے سو س زیادہ ٹیمیں لگائی ہے پولیس اب تک چار لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے بدماش وکاس دوبے کے قریبی جائے واجپائی سے ایس ٹی ایف نے پوچھتاچ کی پولیس نے کہا ہے کہ وکاس دوبے کے پکڑے جانے تک وہ شانتی سے نہیں بیٹھے گی وکاس دوبے کو پکڑوانے پر انعام بڑھا کر دھائی لاکھ کر دیا گیا ہے یوگی سرکار میں راجی منتری چندرکاو پادھائی نے بھی شہید ڈپٹی ایس پی ڈیوینڈر مشر کے پریوار سے مل کر کہا کہ ہتیاروں کو بے حد سکت سزا ملے گی ڈیوینڈر مشر کی پتنی نے یوگی سرکار سے دونوں بیٹیوں کے لیے سرکاری نوکری کی مانگ کی ہے اب مجھے بس اپی دونوں لڑکیوں کی سر میں چاہیے ایک سر میں دوسری سر میں بھی مجھے چاہیے لڑکی کی بس اپی آم بس سیم صاحب تک بس میری کوئی اتنی بات پہنچا دے میں نے پہنچائے گی سوشان سنگھ راجپود کی آتمہ ہتیا کے ماملے کی جانت جاری ہے سوتروں کے مطابق سوشان سنگھ راجپود کی آتمہ ہتیا کے ماملے میں کئی پترکاروں سے پوچھتاش کے دوران پولس کو یہ جانکاری ملی ہے کہ سوشان سے جڑی خبر ایک ابھینیتری نے انہیں دی تھی حالانکہ اس ابھینیتری سے اب تک کوئی پوچھتاش نہیں کی گئی ہے لیکن جلد ہی ابھینیتری کا بیان درج کیا جا سکتا ہے پولس یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ابھینیتری نے سوشان سے جڑی خبر کسی خاص مقصد سے تو نہیں دی تھی پولس نے سوشان سنگھ راجپود کی بیلڈنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی کبزے میں لے لیا ہے پولس کو فورنسک ریپورٹ کا بھی انتظار ہے اس سے پہلے کل فلم ڈریکٹر سنجلیلا بھنسالی سے تین گھنٹے پوچھتاش کی گئی وہیں بی جے پی سانسد نشکان دوبے نے ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی ہے پولس سوشانت کے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ٹویٹ کی جانچ کر رہی ہے ان ٹویٹس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا تھا پردھان منتری موڈی گروبار کو بریٹن میں ہونے والے انڈیا گلوبل ویگ دو ہزار بیس نام کے آن لائن کارکرم کو سمبودھت کریں گے پردھان منتری موڈی کا سمبودھن بھارت کے بیاپار اور ویدیشی نویش کی سمبھاوناؤں پر کیندرت ہونے کی سمبھاونہ ہے کورونا مہماری کی وجہ سے تین دن کا یہ کارکرم آن لائن پلیٹ فارم پر کیا جا رہا ہے اس میں ویدیش منتری ایس جائشنکر ریل منتری پییوش گویل، شہری وکاس منتری حردیب سنگ پوری، دور سنچار منتری روشنکر پرساد اور کوشل وکاس منتری مہندرنات پانڈے بھارت کی طرف سے مخش وقتہ ہوں گے انڈیا گلوبل ویگ دو ہزار بیس میں بریٹن کے پرنس چالز بھی وشیش سمبودھن دیں گے کورونا وائرس سے سنکرمن کی وجہ سے سی بی ایسی کی بورڈ پارکشا کے پاٹھکرم میں تیس پرتشت کی کٹوٹی کی جائے گی مانف سنسادن وکاس منتری ڈاکٹر رمیش پوخریال نشنک نے ٹوئیٹ کیا سیخنے کی اپلپدھی کے مہتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے کہ سیلیبس کو تیس فیصدی ترک سنگت بنایا جائے گا لیکن مخشاو دھارنا برکرار رہے گی کندری منتری رمیش پوخریال نشنک نے یہ بھی بتایا کہ دیش اور دنیا میں اوپرتیاشت حالات کی وجہ سے سی بی ایسی کو نووی سے باروی تک کے ودھیارتھیوں کے لیے پاٹھکرم کا بوجھ کم کرنے کی سلاح دی گئی تھی مہراش سرکار نے ٹرمینل سمیسٹر یا آخری سال کی پرکشاہوں کو ستمبر کے انتے تک آئیوجد کرنے کے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے فیصلے کا ویروت کیا ہے مہراش کے اچھ شکشہ منتری ادھے ساونت نے یو جی سی کے فیصلے کو چھاتروں کی جان سے کھلوار بتایا ہے ادھے ساونت نے یو جی سی کو لکھی چٹھی میں کہا ہے کہ مہراش میں کورونا سنکرمن کو جانے بینا فیصلہ لینا صحیح نہیں ہے فیصلے کے ویروت میں ادھے ساونت نے کیندر سرکار کو چٹھی بھی لکھی ہے دیش میں کورونا وائرس سے سنکرمنٹ مریضوں کی سنکھیا سات لاک کے پار ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں بائیس ہزار دو سو باون نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور چار سو سر سٹ لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا سنکرمنٹوں کی سنکھیا بڑھ کر سات لاکھ انیس ہزار چھ سو پینسٹ ہو گئی ہے پشلے چوبیس گھنٹے میں پاندرہ ہزار پانچ سو پاندرہ سنکرمنٹ مریض علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں کل چار لاکھ انتالیس ہزار نو سو اٹالیس لوگ علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں اب تک بیس ہزار ایک سو ساٹھ کورونا سنکرمنٹ مریضوں کی موت ہوئی ہے کیندری اس واسے منترالے کے مطابق دیش میں ایک کروڑ سے زیادہ کورونا سنکرمنٹ سے جڑے سیمپل جانچ ہو چکے ہیں ایک ہزار ایک سو پاندھرہ لیب میں کورونا وائرس کے سیمپل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی در بڑھ کر ایک سر دشم لف ایک تین فیصدی ہو گئی ہے ڈلی میں کورونا وائرس کے سنکرمنٹ سے ٹھیک ہوئے مریضوں کا ریکاوری ریٹ بہتر پرتشت سے اوپر پہنچ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں ڈلی میں دو ہزار آٹھ نئے سنکرمنٹ ملے ہیں لیکن راہت والی بات یہ ہے کہ دو ہزار ایک سو اونتیس مریض ٹھیک بھی ہو گئے ہیں پچاس لوگوں کی کورونا سے موت بھی ہوئی ڈلی میں ایک سو چھبیس دن میں کورونا سنکرمنٹوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی ہے چوہتر ہزار دو سو سترہ مریض ٹھیک ہو جو گئے ہیں اس وقت پچیس ہزار چار سو انچاس لوگوں کا علاج چل رہا ہے جبکہ ڈلی میں کورونا سے تین ہزار ایک سو پیسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے